آپ دیکھ رہے ہیں سٹی تہل کا اور میں آپ کے ساتھ وندنہ کا عادیان تو چلے شروع بات کرتے ہیں دن بر کی مکھا گتی ویڈیو کے ساتھ تیج رفتار نے ایک بار پھر برباد کیا ایک پریوار تین ماسوم بچیوں کے سر سے اٹھا پتا کا سایار جاتل روڈ سیت پیٹرول پم کے سامنے ایک یوک کی تیج رفتار کینٹر کی چپیٹ میں آنے سے موقع پر ہوئی موقع پولیس نے اگیات واہن چالک کے خلاف معاملہ درش کر تلاس کی شروع کسانوں پر ہوئے لاتھی چارج سے گرہ منتری انیلویج نے کیا ساف انکار گرہ منتری نے کہا لاتھی چارج کا ہے کوئی ثبوت تو کیا جائے پیش 20 ستمبر کے ہریانہ جام کے الٹی میٹم پر سرکار کرے گی اپنا کام وکت دنوں چار دوستوں نے شراب کے نشے میں کی تھی یوک کی ہتیا پولیس پرشاسن کی کاروائی سے ناکھوش پریجن پہنچے تھانا سبھی آروپیوں کی گرفتاری کی کریمان سنبھالکا وارڈ چھے کے رہنے والے ایک ویقتی سے تھگ نوی دیس میں نوکری لگوانے کے نام پر تھگے ساٹھ لاکھ رکھے پولیس نے پاچ آروپیوں کے خلاف کیا معاملہ درش گاؤں نامونڈا میں پریمی کے ساتھ مل کر بھائی کی ہتیا کے معاملے میں آیا نیامو پوسٹ موٹم ریپورٹ میں نہیں دکھے چوٹ کے نشان سنبھالکا پولیس کو بسرا ریپورٹ کا انتظار پانی پت کے بڑے گھرانے کا ہائی وولٹیس ڈراما آیا سڑک پر شہر کے بڑے جویلرز پریوار کی بہو نے اپنے پتی اور جیٹ پر لگائی اس کی پروپرٹی ہڑپنے کے آروپ پولیس نے معاملے کی گہنتہ سے جاج کی شروع جلے میں مہاماری تیجی سے فیلتی ہوئی لگاتار چوکانے والی سنکھیا آ رہی سامنے جلے میں اب تک سرسٹھ لوگ گوا چکے ہیں کورونا سے جان آئیے اب دکھاتے ہیں خبر وستار سے کہیں کوئی لاتھی چارج نہیں ہوا ہے کہیں پر بھی کہیں کوئی ایم ایل آر نہیں ہوئی ہے کسی کے کوئی چوٹ نہیں آئی ہے اور کوئی لاتھی چارج کرنے کے عدیش نہیں دیئے گئے ہیں پولیس صرف اتنا چاری تھی کہ آپ سڑک کو جام مت کرو کرونا کا جمانہ ہے ایمبلنسز پیشنٹس کو لے کے ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں لوگ اپنے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں کسانوں کا عدھکار ہے وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں لیکن سڑک جام مت کریں یہی ان کو کہا گیا تو آپ کی جو قائدی کے نیتر ہیں کیا انہوں نے پولیس سٹی سے بینہ باقی ہوئے ایسا بیان دے دی اب دیکھئے میں انیلویج ہوں اور سرکار میں گرہ منتری ہوں اب دیکھئے میں ان کے بیہاپ پہ کچھ نہیں کہہ سکتا میں جو سرکار کی اوثنٹک انفرمیشن ہے میں آپ کو وہ دے رہا ہوں جو میں نے گیدر کی ہے اور وہ میں نے یہی گیدر کی ہے کہیں کوئی لاتھی چاہتے ہیں میں شو روم پہ گئی تھی ان لوگوں نے مجھے تیسری منظر سے بھی سیٹا اور شو روم کے باہر ساکھ دیا میں سیوسائیڈ کرنے جا رہی تھا تو میرے برادر نے نے کوئی بچایا پانی پت کے بڑے گھرانے کا ہائی وولٹیز ڈراما آیا سڑک پر پاری واری کلحے سے شیر ہوئی بات اب زمین زائدہ تک آپ ہوچی پانی پت کے موڈل ٹاؤن میں آز زبردست ہنگامہ ہوا شہر کے بڑے جوالرز جیٹی پریوار کی بہو نے اپنے پتی اور جیٹ پر سنگین آروپ لگائے ہیں سر میرے ہزبینڈ نے میرے جیٹ جی نے بہت ہی گلت کیا میرے ساتھ میں نے اس کے خلاف ان کے خلاف ایف آئیر کرائی تھی میں شو روم پہ گئی تھی ان لوگوں نے مجھے تیسری منزل سے گھسیٹا اور شو روم کے باہر فیک دیا میں سیوسائیڈ کرنے جا رہی تھی تو میرے برادر نے میرے کو بچایا اس کے بعد میں موڈل ٹاؤن تھانے میں گئی وہاں پہ میں نے درخواست دی ان لوگوں کے خلاف ان لوگوں نے وہاں سے بیل لی ویا اس کے بعد پھر میں نے وہاں سیکٹر گیارہ بارہ چونکی میں بھی درخواست دی وہ چل رہا ہے اس کے بعد ان لوگوں نے میرے اس شو روم پہ قبضہ کرنے کی کوشش کری میں نے مجھے پتہ لگا تو میں نے اس کے خلاف نہ موڈل ٹاؤن تھانے میں انیس آٹھ دو ہزار بیس کو میں نے اپلیکشن دی وہاں پر بھی اور میں نے ان کو بولا کہ میرے کو اس کی چابی پروائیڈ کی جائے تو وہاں سے کوئی رسپانس مجھے نہیں آیا راجیش جی ٹیکل کر رہے تھے اس کو اس چونکی میں راجیش جی ٹیکل کر رہے تھے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میرے کو اس کے بارے میں اور آج میں بائی چانس یہاں سے کروز کر رہی تھی تو دیکھا کہ ایک ٹیمپو والا یہاں کھڑا ہوا ہے اور اس شو روم میں سمان لوڈ کیا جا رہا تھا میں نے موقع پہ ہی نا ان لوگوں کی فوٹوگرامس پر لے لی ساری کی ساری لیکن کافی سارے لوگ تھے یہاں پہ اس لئے میں اکیلی لیڈی تھی تو میں یہاں سے چلی گئی میں اپنے بھائیہ کے پاس پہنچی کہ ایسے ایسے میرے شو روم کے اندر کافی سارے لوگ سمان لوڈ کر رہے ہیں ٹیمپو کھڑا ہوا ہے جیٹھی پریوار کے چھوٹے بیٹے ترون کی دھرم پتنی سونیا جیٹھی نے سو نمبر پر کول کر شو روم کے باہر پولیس کو بلائیا اس دوران انہوں نے اپنے پتی اور ایکزٹ رون جیٹھی پر ان کی پروپرٹی ہڑ اپنے کا الزام بھی لگایا انہوں نے بتایا کہ اپنے پریوار دوارہ پرتاڑیت کرنے کے ایکارن وہیں مانسک تناہوں سے گزر رہی تھی اور ڈیپریشن کی گولیا کھا رہی تھی جس کے چلتے انہوں نے آتم ہتیا جیسا بڑا قدم اٹھانے کی اور قدم بڑھایا پہلے یہاں پہ تالہ لگا ہوا تھا چابی میرے پاس دھر پہ تھی چابی لیکن کافر ٹائم سے میرے پہ چابی نہیں مل رہی تھی انہوں نے یا تو دوسرا تالہ لگایا یا پھر وہ چابی لی گئی ہے اور جب میں یہاں پہ آئی تو میں نے دیکھا وہ ٹائمپوں میں سوال لوڈ کر رہے اور میرے کو دیکھتے ہی فٹا فٹ انہوں نے تب سونیا کے بھائی نے انہوں نے سمجھایا اور آتم ہتیا کرنے سے روکا فلحال سونیا جیٹھی نے سارے ماملے کی جانکاری پولیس کو دے دی ہے اور شوروم پر تالہ لگا دیا ہے سب کچھ اور جج کے سامنے بھی ان لوگوں نے جھوٹ بولا میرے ہزبن نے جج کے سامنے بھی جھوٹ بولا کہ میں دو سال سے گھر میں نہیں رہ رہا ہوں جبکہ میں نے ان کو بولا کہ آپ ان کے پاسپورٹ مانگائیے یہ میرے ساتھ احمدabad, بومبے, بینکوک گئے اس کے بعد میں اور میرے ہزبنڈ کینیڈا گئے کیونکہ مجھے پچھلے دو سال سے جبردست کیا جارہا میں نے اپنی F.I.R. میں سب کچھ لکھا ہوا ہے وہی جب اس بارے میں جاچ دیکاری سے باتچیت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جو بھی دوشی پایا جائے گا اس پر سخت کاربائی کی جائے گی بیرو ریپورٹ سٹی تہلکا پانیپت میں آج کل سرکاری ویبھاگوں میں دھاندلی آم بات ہے بجلی ویبھاگ ہو نگم کاریالے ہو یا پھر خادیا پورتی ویبھاگ آج پھر لگو سچی ویبھاگ میں ستھت لائسنس آرچی ویبھاگ میں سریاں دلالوں کا جمعورہ دیکھنے کو بلا جہاں آم آدمی صبح سے لائنوں میں اپنے کام چھوڑ کر کھڑے رہتے ہیں وہی ادھیکاریوں کی ناک کے نیچے دلال سریاں کاریالے میں فائلے ہاتھ ملے کر آتے ہیں اور اپنا کام نکلوا کر چلے جاتے ہیں اسی کڑی میں مہیلائی بھی پیچھے نہیں ہیں سریاں مہیلائی بھی کاریالے میں آتی ہے اور چند پیسے دے کر اپنا کام نکلوا کر چلی جاتی ہیں اس کاریالے میں ایس جیم کاریالے کے اہم دستاویج بھی موجود ہیں جنہیں دلال آسانی سے چورا بھی سکتے ہیں جس کا کھامی آجا آم آدمی کو بھگتنا پڑ سکتا ہے وہی جب اس کی جانکاری میڈیا نے ایس جیم کو دی تو ایس جیم نے اس پر تورند سنگھیان لیتے ہوئے سمبندیت ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کو بلا کر فٹکار لگائی اور پیچھے کی کھڑکی کو تورند پربحاؤ سے بند کروایا لگو سچیوالے میں اندر نئی کھڑکی لگوائی اور ادھیکاریوں کو نردیش دیئے کہ اگر دوبارہ شکایت ملی تو ان کے خلاف سخت کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ox. اس کی کی جے گی اور بوشہ میں ایسی کوئی شکایتیں آنے کی سمباغ لاحمنہ ہی نہیں رہے گی ativo exhibition ساتھ ہم نے پی ڈ RPG باب کو بھی لکھ کے بیجائی کی شیوٹی بھی کمیں دونوں کا سکتے ہیں صحری سے ما gearbox چاہ tapping اور کوئی براσιچار پروپ آ دا رکھتا ہے کرمچاریوں کو بھل دیا گیا ہے کہ اگر ایسی کوئی شکایت ملتی ہے تو کسی کو بخشا نہیں جائے گا وہی اس جیم نے پی ڈی وی ڈی ٹیم کو پتر لیکر کاریالے میں جلد سی سی ٹی وی کیامری لگوانے کی مانگ کری ہے بیرو ریپورٹ سی ٹی طہل کا بگت دنوں پانی پت وارڈ گیارہ کے شیو چوک سے ایک سنسنی خیز واردات سامنے آئی تھی جہاں چار دوستوں نے شراب کے نشے میں ہوئی کہہ سنی میں ہی دوست کی ہتیا کر ڈالی تھی انیہ آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر آج پریجن تھانا پہنچے اور پولیس پرشاسن سے واردات میں شامل سبھی آروپیوں کو گرفتار کر جلد کاروائی کی مانگ کی پولیس پرشاسن نے پریجنوں کو آسواشن دیا دراصل بھی گدینوں پانی پتواسی 32 ورشہ ببلو کی اسی کے دوستوں نے شراب کے نشوے میں ہتیا کر دی تھی جس کا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا تھا جس میں صاف طور پر دکھائی دی رہا تھا کمرے تک ببلو نے پہلے تو اپنے دوستوں کے ساتھ جم کر شراب پارٹی کی اس کے بعد یوک کی دوستوں کے ساتھ کہا سنی ہو گئی اسی کے چلتے بے رہم دوستوں نے سنسان جگہ لے جا کر یوک کی ہتیا کر دی تھی جس کے بعد پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور مرتک یوک کے پریجنوں کی شکایت پر یوکوں پر معاملہ درج کر دیا تھا اور دو آروپیوں کو گرفتار کر دیا تھا پولیس پرشاسن کی کاروائی سے ناکھوش پریجنوں نے کیا کچھ کہا وہے بھی آپ سنیے بھی ہے اور اس دکھ کو لے کر کے ہم کیلہ سے اچھو تھانا سے ملے اور انہوں نے کوئی اسواسن دیا ہے کہ جل سے جلد مجھریم پکڑے جائیں گے لیکن پریجن اور سماج اس سے کچھ بھی سنتوشت نہیں ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے بڑا دکھ ہے کہ بھئی بڑی ہی ڈھلی بڑی دھیمی چال چل رہی ہے پرشاسن اب تو اب سے پانچ دن کے جو دو مجھن پکڑے گئے وہ بھی سماج نے ہی پکڑ کر دیا ٹھیک ہے ایک بھی نہیں پکڑا گیا اور پہلے دن سے ہم ایک ویڈیو کلیپ دے رہے دے رہے دے رہے دے رہے دے رہے دے رہے ہم نے پرشاسن کو کہ بھئی اس کے اندر جو ایک اکسے نام کا لڑکا ہے اس کے اندر دکھ رہا ہے انوال ہے وہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا ٹھیک ہے اس تک نہیں پکڑا گیا جس کو مین منایا گیا تھا اور ایک پمہ نام کا لڑکا ہے پمہ گوا کے روپ میں جس کو پوری کانی کا پتہ ہے شروع سے لے کے اند تک کا وہ کہتا بھی ہے کہ میں گواہ دینے کے لیے تیار ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ پرشاسن سے ایسے چو کیلہ تھانے سے میں یہ کہتا ہوں کہ پمہ نام کا لڑکا جو بھی ہے وہ چھے وہ کسی بھی جاتی سے ہے اس کو ترنت یہاں پہ بلائے اس سے پوری کانی پچھی جائے کہ یہ کانی کیا ہے اور کس طرح کانی ہے کس طرح سے جگڑا شروع ہوا ہے اور کس طرح سے یہ مٹر ہوا ہے ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے جاش ادیکاری نے کیا بتایا اب وہے بھی آپ سنیے جس میں مدی پکس نے چار اروپ لگا تھا کہ انہوں نے اس کے بیٹے بھائی بھولو کی بیرے میں سے تک کر دی ہے اس میں ایک تو راجو ایک راجگمار ہے ایک اکسر ہے ایک کوئی فوجی فوجی ہے اس کے بعد ان میں سے ہم نے دو آدمی گرفتار کر کے پیش کر دی دو آدمی جو باگے ہوئے ہیں تو وہ بکایا ہے اس کے بعد یہ لوگ پھر آئے تھے میرے باست بلا جی ہمیں کچھ اور آدمی بسک ہے باستک ہے تو ان کے نام بتا دے ہم نے انہوں نے نام نہیں دی ہے آج کا آب ہے آج ہمیں لکھے دے دیں گے آپ کو تو جن آدمیوں کے نام یہ دیں گے ہمیں انہوں نے کو سامت جانت کریں گے اگر انہوں نے کوئی دوست پاتا تو اس میں مخدباز ہمیں گرفتار کریں سر جب آتیا ہوئی اس میں اس کے بعد پریزن دو آرابی پکڑے ہیں انہوں نے خود یہ قبول کیا ہم تین وی اکتیوں نے سرا پی گئے اور سرا پی گئے کے دوران ہی ہماری زگڑا ہوا ہے آپ اس میں کالے کیلوز ہوئی ہے جس سے ہمارا زگڑا ہوا ہے ہم دو اکتیوں نے مل گئے تیسرا آدمی بابلوں کا قتل کیا تھا اور کسی کا نام نہیں کیا نا ڈسکلوز کیا نا وہ بتا رہے ہیں تیج رفتار نے ایک بار پھر برباد کیا پریوار تین ماسوم بچیوں کے سر سے اٹھا پتا کا سایا پانی پت میں لگاتار تیج رفتار کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی تیج رفتار کا شکار ہو رہا ہے اور اپنی جان گوا رہا ہے دراصل تازہ معاملہ جاتل روڈ ست پیٹرول پمپ کے سامنے کا ہے جہاں سامید نام کا ایک یوک تیج رفتار کی بھیٹ چڑھ گیا مرتق سامید سنجے چوک سے راشل نیکر اٹو سے گھر کی اور آ رہا تھا سامنے سے آ رہے تیج رفتار کینٹر چالک نیوٹو کو ٹکر مار دی جس سے سامید کی موکے پر ہی موت ہو گئی انیہ لوگ بھی گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے اور کینٹر چالک موکے سے فرار ہو گیا تین ماسوم بچیوں کے سر سے پتا کا ہاتھ چھوٹ گیا جو ایس پر ہوئے سامید ہے سنجھوک سے آ رہا تھا بلانے کے لیے راسن لے گئے تو کینٹر سے اس کا ایکسیڈ ہو گیا کان پر ہوئے ایکسیڈنٹ اس کا کو پوسٹ موٹم کے لیے پانیپت کے سامنے ہسپتال بھیجوایا گیا ہے اور اجیات واہنچالک کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے جس کے آدھار پر جلد کینٹر چالک کو گرفتار کر لیا جائے گا بیرو ریپورٹ سٹی تہلکا آج کے اس بلیٹن میں بس اتنا ہی اگلے بلیٹن میں پھر ملیں گے کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے جڑے رہے سٹی تہلکا سچ کے ساتھ تمشکار موسیقی موسیقی